ماشاء اللہ الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدہتہ القائلون ولا يحسین عماء العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون اللذی لا يدرکہ بعد الحمام ولا ينالو غوث الفتن اللذی لیسا لصفت ہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فتر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على اشرف النبینا وخاتم المرسلین سیدنا ونبینا ومولانا اب القاسم محمد سلی اللہ محمد وعالی محمد وعلا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اللذینا اذهب اللہ انہم الرجسا وطحرم تطہیر سلی اللہ محمد لا سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی اشر والعنت الدائم والا عدائه مجمعین من الان الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه الكریم وقوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا لا تاکل الربا اضعافا مضاعفتا واتقل اللہ لعلکم تفلحون جرود بیجنے محمد وعالی محمد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائه فیہا ذہ الساعت وفی کل ساعة ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینہ حتی تسکنہو ارض کا توعا وطمتعہو فیہا طویلا اللہم صلی علیہ وعالی محمد عزیزان محترم اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں شاید آپ لوگوں نے بھی یہ کمی محسوس کی ہو میں پہلے بھی یہاں آیا ہوں درسوں کے لئے اور مقرر سے پہلے حیدر بھائی تلاوت قرآن کیا کرتے تھے ترجمہ پڑھا کرتے تھے اس دفعہ میں آیا ہوں لیکن وہ ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہیں بارحال انہوں نے اس حوالے سے ایک خدمت اپنی پیش کیا کرتے تھے اور خدمت انجام دیا کرتے تھے پروردگار عالم سے ہم دعا ہوئے ہیں کہ پروردگار بحق کے قرآن جس کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے ان کی قبر کو نور قرآن سے منور فرمائے اور ان کی قبر اور برزخ کی منزلوں کو آسان فرمائے اور انہیں جوارِ معصومین علیہ مسلم میں جگہ انعیت فرمائے سورہ موارکہ آلِ عمران کی آیت نمبر ایک سو تیس آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اے ایمان لانے والو اس آیت سے اگر ہم کوئی مفہوم نکالنا چاہیں تو ممکن ہے یہ کہا جا سکے کہ اس آیت کا مفہوم کچھ ایسا بنتا ہے کہ اگر کوئی شخص سود کھاتا ہے تو اس کے فلاح پانے کے امکانات نہیں ہیں فلاح پانا چاہتے ہو تو سود سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ کچھ درس ہیں جن کا ٹاپک جو مجھے دیا گیا ہے وہ حلال معاملات شریعت میں اور حرام معاملات ٹاپک سے یہ آپ کو اندازہ ہو رہے ہیں کہ فقیب ایسے ہیں کوئی اخلاقیات یا کوئی اور دوسری کس سے کہانے والی بحثیں نہیں ہیں اور فقیب بحثیں آپ کو معلوم ان اپنی ذات ہی کے حساب سے تھوڑی سی خوشک ہوتی ہیں کوشش تو کروں گا کہ آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں اب جتنا میرے بس میں ممکن ہوا دیکھئے اس سے پہلے اسی جگہ پر انہی دوستان کے ذریعے بینکنگ کے بلے تفصیل سے میں نے احکام آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے آج یوں سمجھ لیں کہ اس کا سیکنڈ پارٹ ہے بینکنگ سے ہٹ کر وہ کیسے بنتا ہے وہ انشاءاللہ بات میں میں ارز کرتا ہوں ٹاپک ہے شریعت میں حلال اور حرام معاملات اس ٹاپک سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں معاملات کی دو قسمیں ہیں کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اور کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے یہ میں توضیل مسائل اٹھا کے لائے ہوں نکلتے نکلتے خیال آ گیا تو میں اٹھا لائے آپ کی خدمت میں کہ ابتدائی حصہ میں آپ کے سامنے اسی توضیل مسائل سے تاکہ آپ کو یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ جو بات کی جاری ہے وہ کوئی خلائی اور ہوائی باتیں نہیں ہیں بلکہ وہ کتاب جو آپ کے اپنے گھروں میں موجود ہے اب توضیل مسائل ایک ایسی کتاب بن چکی ہے کہ بڑوں نے چاہے نہ بھی خریدی ہوں لیکن جن گھروں سے بچے راؤنڈ ٹیبل دینیات کلاس میں جاتے ہیں تو مجبوراً خریدنی ہی پڑتی ہے تو ہر گھر میں تقریباً میرا اندازہ یہ ہے کہ سولزر ہزار کی حد تک تو کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کم ہو بیش ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہوگی اسی میں سے شروع کا حصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو جو سمجھیں کہ مسئلہ نمبر دو ہزار پندرہ ہے کچھ معاملات حلال ہیں کچھ معاملات حرام ہیں حرام معاملات کی ایک فیرست انہوں نے چار یا پانچ معاملات انہوں نے یہاں پر بیان کیے ہیں جن کو حرام معاملات سے تعبیر کیا گیا البتہ یہ منحصر نہیں ہیں کہ صرف یہ ہوں کچھ اور بھی معاملات ایسے بن سکتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں اور وہ حرام معاملات کی فیرست میں شامل ہو جائیں اگرچہ یہاں پر کاؤنٹنگ میں انہوں نے اس انداز سے بیان نہ بھی کیا ہو ان معاملات کا تھوڑا سا بیان سے پہلے میں ایک مطلب بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کے ذہنوں میں ایک مطلب تو آ ہی جائے کہ اگر معاملہ حرام ہے اور باطل ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اچھا ادھر ایک بات اور بھی کہتا ہے چلوں کہ معاملات حرام ہونا مثلا حرام معاملات اس حرام کے دو معنی ہو سکتے ہیں آج تک ہم تو حرام کا ایک ہی معنی پڑھتے رہے ہیں اور سنتے رہے ہیں حرام یعنی ایسا کام جس کو کرنے پر گناہ ہوتا ہے لیکن فقی اسطلاح میں حرام معاملات جب بات کرتے ہیں تو یہ دو سنس اس میں آ سکتی ہیں حرام معاملہ یعنی ایسا معاملہ جس کو اگر آپ کریں گے تو گناہ ملے گا حرام معاملہ یعنی ایسا معاملہ کی جو معاملہ باطل ہے حرمت بے مانہ بطلان نہ کہ گناہ گار ہیں مثلا فرض کریں سودی معاملہ گناہ بھی کیا ہم نے یعنی یہ حرام گناہ کے معنی میں بھی ہے اور یہ حرام باطل ہونے کے مانم یعنی دونوں معنی یہاں پر جمع ہیں کہ یہ معاملہ حرام بھی ہے یعنی گناہ بھی کیا میں اور یہ معاملہ باطل بھی ہے یعنی حرام کا مانمہ بانمہ باطل اور حرام بمانمہ گناہ دونوں اس معاملے میں موجود ہیں سودی معاملے میں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے ہاں معاملہ باطل ہے مثلاً کیا مثلاً آپ نے کسی نابالک بچے سے معاملہ کیا کوئی ایسا معاملہ دیکھیں ایک مرتبہ نابالک سے معاملے کی شریعت نے آغازستانی کے نظری میں اجازت بھی ہے اگر چھوٹی موٹی چیزیں ہوں کوئی ربر پینسل لینے چلا گیا بچہ دکاندار نے اس کو ربر پینسل بیج دیا کوئی یہ پفک پفک اور چپس وغیرہ دس دس اور پندرہ پندرہ بیس بیس روپے کے لینے چلا گیا دکاندار نے وہ اس کو بیج دیا اس حد تک تو شریعتیں مان لیا لیکن یہی بچہ جا کے نابالک بچہ مثلاً دس سال کا بچہ جائے جا کے پچیس ہزار روپے والا موبائل خرید کے لائے ہو تو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ آج کل بچے وہ بالک بات میں ہوتے ہیں پر پہلے نکل آتے ہوں گے تو ہو تو رہا ہے یہ کام لیکن شریعت کہتے ہیں یہ معاملہ باطل ہے اب جس نے یہ معاملہ کیا ہے دکاندار نے آیا یا اس نے کوئی گناہ بھی کیا ہے یعنی قیامت میں اس کو فرض کریں کہ اس کام کرنے پر ڈنڈے مارے جائیں گے یا جو بھی خدا نے عذاب رکھا ہوگا عذاب ہوگا یا نہیں گناہ کوئی نہیں کیا اس نے لیکن بارحال معاملہ باطل ہے تو جی ہاں ایسا ہی ہے کہ نابالک سے اگر کوئی شخص معاملہ کرتا ہے تو گناہ نہیں کیا اس نے یعنی اگر کوئی عادل آدمی تھا نابالک سے معاملہ کرنے کی وجہ سے اس کی عدالت ختم نہیں ہو جائے گی سودی معاملہ کرے گا عدالت ختم ہو جائے گی اس لئے کہ گناہ بھی کیا اس نے لیکن نابالک سے معاملہ کرے گا گناہ نہیں کیا اس نے لیکن شریعت اس معاملے کو ویلڈ معاملہ نہیں مانتی شریعت سے آپ پوچھیں گے شریعت کہیے کہ میں اس معاملے کو صحیح معاملہ نہیں مانتی لہذا یہ معاملہ باطل معاملہ ہے باطل کا کیا مطلب ہوا یہ اس بینکنگ والے مسائل میں بھی یہ بات آئی تھی لیکن کافی فاصلہ ہو گیا ہمیں تو دو دن پرانی بات یاد نہیں رہتی تو یہ تو شاید دو سال ہونے والے ہوں گے تو اس لئے حق تو بنتا ہے کہ میں اس کو ریپیٹ کر دوں باطل کا مطلب کیا ہوا پھر بھئی میں نے گناہ تو کوئی نہیں کیا عذابِ الہی تو مجھے پھر نہیں آسکتا تو پھر معاملہ باطلے سے کیا فرق پڑتا ہے میری صحت پر کہاں اثر پڑے گا کہتے ہیں اثر یہ پڑے گا کہ میں نے فرض کریں ایک نابالک بچے سے ایک پچیس ہزار روپے والا موبائل خرید و فروخت کیا ہے شریعت کہتی ہے معاملہ باطلے باطل ہونے کا مطلب ہے کہ یہ جو پیسے اس بچے نے مجھے دیئے ہیں یہ میرے پیسے نہیں ہیں یہ ابھی بھی اچھی بچے کے ہیں اور وہ موبائل جو میں نے اٹھا کے اس بچے کو دیا ہے وہ موبائل بچے کا نہیں بنا وہ ابھی بھی میرا ہی ہے یعنی بچے کے ولی کی ذمہ داری ہے کہ وہ موبائل لا کے واپس مجھے لٹا ہے اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس بچے کے باپ کو یعنی جو ولی ہے اس کا یہ پیسے اس کے ولی تک پہنچاؤں یہ اس کا نتیجہ اور اثر ہوگا اگر ہم کہیں کہ حرام ہے بیمانہ باطل ہے گناہ نہیں ہوگا لیکن معاملہ دیکھیں جب بھی انسان کوئی بھی معاملہ کوئی بھی عقد دیکھیں عقد ایک بہت ہی واسط مفہوم ہے عقد نکاح بھی ہو سکتا ہے عقد یہ کاروبار بھی ہو سکتا ہے عقد اجارہ بھی جو قرائے نامے پہ آپ گھر دیتے ہیں قرائے پر وہ بھی عقد ہے جو عالی بھی عقد ہے یہ مختلف ٹاپکس ہیں جو ایک عقد کے ٹائٹل کے اندر آتے ہیں مختلف ٹائٹل ہیں جو اس عقد کے ٹائٹل کے اندر آتے ہیں یہ عقد باطل ہے مثلا عقد کاروبار خرید و فروغ میں نے کہا کہ عقد باطل ہے کا مطلب یہ ہے کہ گنہگار تو نہیں ہے انسان لیکن ہر عقد کا جو ایک مطلوبہ اثر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر مرتب نہیں ہوگا مثلا نکاح عقد ہے نا عقد کی پہچان کیا چلیں اب ایک بات آئی ہے تو ایک اور بات کہہ دوں پہچان کیا عقد کی عقد کی پہچان یہ ہے کہ جب بھی معاملے میں دو طرف ہوں ایک آفر کرنے والا اور ایک اس آفر کو ایکسپٹ کرنے والا تو اس کو کہتے ہیں عقد جب بھی دو طرف دو طرفی کام ہو ایک طرف آفر کر رہی ہو مثلا یہ میری کتاب ہے میں نے کہا کہ میں اپنی کتاب کو بیچتا ہوں آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی کتاب کو خریدتا ہوں میں نے آفر کی بیچنے کی انہوں نے ایکسپٹ کی اس آفر کو میں بیچنے والا یہ خریدنے والے تو دو طرف ہو گئے نا اس کو کہیں گے ہم عقد اس عقد کے مقابل میں ایک ایسا اب یہ لفظ معاملہ میں استعمال کر رہا ہوں اچھا لفظ نہیں ہے لیکن بالاخر مجبور ہے اس لئے کہ اردو مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس کے مقابل میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان میں اس کو کہتے ہیں ایقا اس میں دو طرف کی ضرورت نہیں ہوتی ایک پارٹی اگر کردے کام تو وہ کام ہو جاتا ہے دوسری پارٹی کے ایکسپٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی صرف سمجھیں آفر والی سائیڈ ہوتی ہے ایکسپٹنس والی سائیڈ نہیں ہوتی اس میں مثلا طلاق شور نے شرائط کے ساتھ کہا کہ زوجت ہند تالق میری جو زوجہ ہند ہے اب میری ہے نہیں ایسے لیکن اگر ہند ہو میری زوجہ کوئی ساری شرائط موجود ہوں جو بھی طلاقی شرائط ہوتی ہیں آدل گواہ موجود ہوں اور میں یہ جملہ کہوں کہ زوجت ہند تالق یا زوجت ہند ہیہ تالق اب وہ چاہے جتنا مرضی رونا پیٹنا ڈالے وہ ہند صاحبہ جتنا مرضی وہ جو بھی کر سکتی ہے کرے لیکن جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا طلاق ہو گئی وہ مانے نہ مانے قبول کرے نہ کرے کچھ بھی ہو میرا جملہ کہتے ہی وہ طلاق شدہ ہو گئی یہ اور بات ہے کہ میں رجوع کر سکتا ہوں وہ اپنے احکام اپنی جگہ پر لیکن اس پہ ایک پارٹی کا عمل کافی ہوتا ہے دو پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طرح ہے غلام آزاد کرنا نام تو ہم نے بہت سنے غلام آزاد کرنے کا اس لیے کہ کفارے کے باب میں ہر جگہ پہلی ہے پہلا آپشن ہی شریعت نے یہ جیے ایک غلام آزاد کرو لیکن آج کے زمانے میں غلام تو ہوتے نہیں ہیں لیکن یہ غلام آزاد کرنا بھی طلاق کی طرح ہے یعنی اگر فرض کریں اگر فرض میرے پاس کوئی غلام ہو اور میں اس کو کہوں کہ تم راہِ خدا میں آزاد ہو تو وہ مانے یا نہ مانے وہ قبول کرے یا قبول نہ کرے وہ آزاد ہو جائے گا اس کے قبول کرنے کی اس میں شرط نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ایکہ آت ایکہ ایکہ اور معاملہ آپس میں ایک دوسرے کے مدد مقابل ہیں یہ دو پارٹیز والا اگد کہلاتا ہے ایک پارٹی والا ایکہ کہلاتا ہے ابھی ہماری بات اگد کے اندر ہو رہی ہے تو جب دو پارٹیز نے ایک بالغ ایک نابالغ ایک معاملہ کیا تو شریعت کہتی ہے کہ یہ معاملہ اگر کوئی بڑا معاملہ ہے تو یہ نابالغ کے ساتھ معاملہ تمہارا باطل ہے اچھا نکاح کروں میں فرض کریں میں نے کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا صحیح سیخوں کے ساتھ درست اس کا اثر کیا ہے اس کا اثر یہ ہے وہ عورت مجھ پر حلال اور میں اس عورت پر حلال یہ اس کا مطلوبہ اثر ہے نکاح کا مطلوبہ اثر کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر حلال ہو جائیں اجارہ آپ نے ایک معاملہ کیا اجارے کا قرائے نامہ آپ کا گھر خالی تھا کسی کو کوئی گھر ڈونڈا تھا آپ نے کہا بھئی میں اپنا گھر آپ کو پچیس ہزار روپے قرائے پر دیتا ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے میں پتیس ہزار اس کا مطلوبہ اثر کیا ہے اجارے کا قرائے کو فقی اسطلاح میں اجارہ کہتے ہیں اجارے کا مطلوبہ اثر کیا ہے اس کا مطلوبہ اثر یہ ہے کہ وہ اس میں آ کر رہائش اختیار کر سکے اور رہ سکے اور میں جب اس کو خالی کر کے اس کے حوالے کروں گا تو اس کا اثر اس کے اوپر آئے گا کہ وہ آ کے آرام سے اس میں رہ سکتا ہے رہائش اجارے کا مطلوبہ اثر ہے اگر یہ معاملہ صحیح ہوگا تو یہ اثر اس کے اوپر آئے گا نکاح اگر عقد صحیح پڑھا گیا ہے تو مطلوبہ اثر دونوں کا ایک دوسرے پر حلال ہونا وہ اس کے اوپر آئیں گے کاروبار خرید و فروخت اس کا مطلوبہ اثر کیا ہے خرید و فروخت کا مطلوبہ اثر یہ ہے کہ جو چیزیں بیچی گئی ہیں اور جس چیز کے مقابل میں بیچا گیا ہے یہ دونوں کی ملکیتیں انٹرچینج ہو جائیں یہ کتاب آج تک میری ملکیت میں تھی میرا نام لکھا ہوئے اس کے اوپر پیسوں کی ضرورت پڑی میں نے کسی کو بولا بھائی میں پانچ سو روپے کی کتاب ہے میں آپ کو چار سو روپے میں بھیجتا ہوں اس نے دیکھا اچھی کنڈیشن نئی کتاب چلو سو روپے سستی مل رہی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے میں چار سو روپے میں آپ کی کتاب خریدتا ہوں چار سو روپے کا مالک اس معاملے سے پہلے کون تھا وہ شخص کتاب کا مالک کون تھا یہ شخص جب ہمارا معاملہ صحیح طور پر ہوگا تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ ملکیتیں انٹرچینج ہو جائیں گی معاملے کے بعد اس کتاب کا مالک ہو جائے گا وہ شخص جو پہلے پیسے کا مالک تھا اور اس پیسے کا مالک ہو جائے گا یہ شخص جو پہلے کتاب کا مالک تھا ملکیتیں تبدیل ہو جائیں گی یہی کاروبار خرید و فروخت کا مطلوبہ اثر ہے جن صورتوں میں معاملہ باطل ہے اب چاہے گنہگار بنتا ہو یا گنہگار نہ بنتا ہو دونوں صورتوں میں جہاں پر معاملہ باطل ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کا جو مطلوبہ اثر ہے وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا لہذا مطلوبہ اثر نہ آنے کا مطلب کیا کہ یہ کتاب ابھی بھی میری اور وہ پیسے ابھی بھی اس کے نتیجہ تن وہ اس کا مالک اگرچہ وہ پیسے میری جیب میں میں اس کا مالک اگرچہ یہ کتاب اس کے پاس پہنچ گئی ہے ہم نے تو اپنے حساب سے تو معاملہ کر لیا نا بعد میں مسئلہ پوچھا فرض کریں شریعت نے کہا یہ آپ کا معاملہ ہی باطل تھا معاملہ باطل ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کتاب اگرچہ گھر لے گئے لیکن میری کتاب اس کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کے پیسے اگرچہ میری جیب میں پڑے ہوئے ہیں لیکن میری جیب میں اس کے پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ یہاں تک مسئلہ یہ باطل ہونے کا اثر ہے اچھا اب میں تھوڑا سا عوامی لینگویج بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ ممبر پہ بیٹھا ہوں بولنی نہیں چاہیے لیکن آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ذہا آسان ہو جائے گا مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں آتے ہیں مولانا صاحب کوئی جوگار ہے اب جوگار کہ یہ پیسے جو میری جیب میں ہیں ہیں تو اس کے اور وہ کتاب جو اس کے پاس ہے وہ ہے تو میری کوئی جوگار ہے کہ وہ کتاب استعمال کر لے اور میں پیسے استعمال کر لوں کہتے ہیں ہاں شریعت نے ایک جوگار یہاں پہ رکھا ہے اور وہ کیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم دونوں کو یعنی اب سامنے کیونکہ نابالے گے تو اس کی جگہ پر اس کا ولی آٹومیٹکلی آ جائے گا اگر ہم دونوں کو یقین یا اتمنان ہے اس بات کا کہ طرفین اس بات پر راضی ہیں کہ ہم ان کے مالوں کو استعمال کر لیں میں راضی ہوں کہ وہ کتاب استعمال کر لے اس کو اتنا نہ ہے کہ میں راضی ہوں کہ میں پیسے استعمال کر لوں یعنی دونوں طرفین اگر ایک دوسرے کی جیبوں میں جو ایک دوسرے کا مال موجود ہے اس کے استعمال پر راضی ہونے کا یقین یا اتمنان ہو جائے تو استعمال آپ کر سکتے ہیں مالک نہیں ہے لیکن استعمال آپ کر سکتے ہیں جوگاری ہوئے لا مالک نہیں بنے آپ رنگانہ کہ معاملہ تو باطل ہے میں نے ایک نابالک سے معاملہ کیا شریعت نے کہا جی معاملہ باطل اچھا جی باطل ہوگے اس کا مطلب ہے یہ کتاب جو اس کے پاس ہے وہ میری ہے لیکن اس کو کیوں کہ یقین ہے کہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ وہ میری کتاب استعمال کر لے تو وہ استعمال کر سکتا ہے اور مجھے کیونکہ یقین ہے کہ اس کا ولی اس بات پر راضی ہے کہ میں اس پیسے کو استعمال کر لوں تو میں پیسہ استعمال کر سکتا ہوں یقین کے باپ سے اتمنان کے باپ سے اچھا یہ یقین اور اتمنان کا باپ صرف یہاں پر نہیں کھلتا یہ ہر جگہ پر کھلتا ہے فرض کریں آپ کے پاس کسی کا کوئی چیز پر یہ ایک اور جگہ جو مجھے یاد پڑھ لی آغاستانی نے خود توضیح میں بھی ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی کی کوئی چیز کوئی مجھول المال آپ کے پاس ہے تو اگر ضائع نہیں ہوتی تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ چیز ضائع نہیں ہوتی استعمال سے یا خراب نہیں ہوتی ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جب مالک آئے اٹھا کے دے دیجئے گا تو اس قسم کے موارد اور بھی فقہ میں موجود ہیں پورا خمس کا باپ اسی پہ چل رہے ہیں اب یہ میں اندر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو مشکل نہ کھڑی کیجئے گا میرے لئے خمس کا پورا باپ اسی پہ چل رہے ہیں آدھا حصہ تو سہم سادات ہے وہ تو چلا جاتا ہے سادات کی جیب میں باقی آدھا کس کا ہے سہم امام ہے نا امام خدا آکے خرچ کر رہے ہیں کون خرچ کر رہے ہیں مشتہدین یہ کیسے خرچ کر رہے ہیں بھئی مال تو امام کا ہے ان کا تو مال نہیں ہے کوئی سید ہو تو چلو کہہ سکتا ہے بھئی میرے باپ کا مال ہے جو مشتہدین سید نہیں ہے وہ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرے باپ کا مال ہے وہ کیسے استعمال کر رہے ہیں وہ اسی باپ سے ہے لہذا جو تصرفات کی بات آتی ہے نا سہم امام کے خرچ کرنے کی وہاں پر وہ یہی کہتے ہیں کہ ہر اس جگہ جہاں پر امام کے راضی ہونے کا یقین ہو وہاں پر سہم امام کو خرچ کیا جا سکتے ہیں فارمولا یہی دیتے ہیں ہر اس جگہ جہاں پر یہ یقین یا اتمنان ہو کہ امام اس طریقے سے یا اس انداز سے استعمال کرنے پر راضی ہیں تو اس طرح سے استعمال کیا جا سکتے ہیں یہ جو فقیر کی جو شرط لگاتے ہیں کہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اسی کو دیں وہ بھی اسی راست اسی وجہ سے ہے کہتے ہیں کہ امکان ہے بہت اس بات کا کہ امام اس بات پر راضی ہوں کہ ایک سسٹم کے تحت اس کو خرچ کیا جائے نہ یہ کہ آپ اپنا خرچ کریں آپ اپنا خرچ کریں آپ اپنا 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 نہیں ایک سسٹم کے تحت اور وہ سسٹم یہ ہے کہ آپ اس کو مشتہد جامعہ اس شرائط کے جس کی آپ تقلید کرتے ہوں اس کے ذریعے استعمال کریں تو امام راضی ہوں لہذا مجھتے دین نے شرط لگا دی کہ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس سے اجازت لیں خرچ کرنے کے لیے اس کو پہنچائیں یہ سارے کا سارا اسی باب سے ہے کہ امام کی استعمال کی یقین یا اتمران کس کنڈیشن پر آتا ہے تو یہ تو سارا خمس کا باب اور سارے حوضات چلی اسی ایک مسئلے کے اوپر رہے ہیں یہ مال امام کا ہے خرچ صرف اس باب سے کیا جاتا ہے کیونکہ یقین اور اتمران ہے لہذا اس کو خرچ کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک فارمولہ اپنے ذہن میں رکھئے گا جہاں پہ بھی جس جگہ پہ بھی باطل کی بات آئے اور باطل یعنی حرام بیمانہ باطل ہو کہ یہ معاملہ باطل ہے تو وہاں پر اس فارمولے کو ذہن میں رکھیں کہ باطل ہے کا مطلب کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے اور ہم اگر اس کے اندر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اچھا ایک اور تھوڑا سے آپ کے مزید سہولت کے لئے ایک بات اور بھی ارز کر دوں دیکھیں میں نے تو ایک موبائل کی مثال دی ہے اس میں شاید ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ باپ کو پتہ ہی نہ ہو ورنہ عام طور پر جو بات کرتے ہیں یہ فقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نام بالے کوئی بڑا معاملہ کرے اگر کوئی بڑا معاملہ کرتا ہے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ بڑا معاملہ اگر کوئی نام بالے کرنے آیا ہے تو بڑوں کی یا تو وقالت میں آیا ہے مثلا فارس کرنے کوئی بڑا آ نہیں سکتا تھا اس نے بچے کو بھیج دیا کوئی بچہ مشن کوئی خوشیار قسم کا بچہ تھا جو اپنے باپ کا بھی باپ تھا اس ٹائب کا کوئی بچہ تو اس نے کہا جا بیٹا تو کر کے آجا معاملہ تو اگر وکیل بن کے آیا ہے تو بھی گنجائش نکل آتی ہے لیکن مستقل اگر یہ ہو تو عام طور پر خاص یعنی اگر معاملے میں فائدہ بھی کر کے آیا ہو تو بڑے راضی ہو ہی جاتے ہیں کہ چلو یار کر دیا تو اچھا ہی کیا ہے اس نے درست تو انسان کو ایک اتمنان آئی جاتا ہے کہ وہ اس بات پر راضی ہے کہ میں اس مال کو استعمال کر لوں ہاں کہیں آپ نے سامنے والے کو کوئی پھر ایک لفظ استعمال کروں پھر معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اگر آپ نے کسی کو چونہ لگایا ہو تو وہاں پر شاید اتمنان آپ کو حاصل نہ ہو ہر وقت ایک کو کہتے ہیں نا تلوار لٹکی رہے گی کہ کبھی اس کا باپ آئے گا ابھی اس کا باپ آئے گا لیکن اگر آپ نے فیر معاملہ کیا ہے آپ نے کوئی دھوکے بازی سے کام نہیں لیا ہے مارکٹ ریٹ یا اس سے زیادہ اچھا ریٹ اس کو دیا ہے تو نوہن اس قسم کے اتمنان آئی جاتے ہیں انسان کو کہ وہ یا مسئلہ فرض کریں ایک بچہ آئے کتابیں لینے آئے اپنے کورس کی کتابیں لینے آئے چار پانچ ہزار کی کتابیں ہیں وہ دس پندرہ روپے کی حد تک تو ٹھیک تھا اب یہ چار پانچ ہزار روپے کی چیزیں لے کے جا رہے تو انسان کو اتمنان ہو ہی جاتا ہے کہ اس کا باپ راضی ہوگا کہ میں یہ پیسے استعمال کروں اور یہ خود بھی راضی ہے دے اسی لئے رہا کہ استعمال کریں یہ دے کیوں رہا اس کو یہ تو دے ہی اسی انٹینشنز رہ گئے یہ استعمال کرے جا کے اس کو تو یہ بھی راضی ہے اور میں نے کہا نا قرائن ایسے ہوتے ہیں کہ اکثر جگہوں پہ انسان کو اتمنان آ جاتا ہے کہ اس کا باپ یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے جس میں نابالگ ہے بعض اوقات کوئی بالگ آتا ہے اور معاملہ باطل ہو جاتا ہے کوئی بالگ ایک معاملہ کرتا ہے اور وہ معاملہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر اتمنان ہے تو ٹھیک ہے آپ اس کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے مال کو استعمال کر سکتا ہے میں نے کہا نا کہ جب معاملات ہوتے ہیں تو عام طور پر یہ اتمنان ہوتا ہی ہے کہ دونوں پارٹیز استعمال پر راضی ہیں تب ہی دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کے ساتھ چینج کی ہے وائلہ اگر میں راضی نہ ہوں تو میں کیوں دوں گا اس کو اگر میں راضی نہ ہوں تو میں کیوں یہ کتاب اس کو دوں گا بلکہ میں تو منع کر دوں گا ابھی میں نے نہیں بیچ لی میں تو راضی ہوں تب ہی تو اس کو دے رہا ہوں اسی طرح وہ بھی اگر راضی نہ ہو تو کیوں پیسے مجھے دے گا اگر خاص طور پر بالک ہے سامنے تو کیوں پیسے مجھے دے گا لہذا وہ بھی حتما راضی ہے بس معاملے کے اندر کیونکہ شریع شرائط پوری نہیں ہو رہی اس کے شریعت نے اس معاملے کو ایکسپٹ نہیں کیا وائلہ باقی اگر آپ دیکھیں تو جقین یا اس منان حاصل کرنا ان موارد میں کوئی اتنا بڑا مشکل ٹاسک نہیں ہے میرے حساب سے شاید نائنٹی پرسنٹ جگہوں پر نائنٹی پرسنٹ جگہوں پر آپ کو یقین اور اتمنان ہو جائے گا کہ طرفین اس بات پر راضی ہے کہ ان مالوں کو ایک دوسرے لوگ تصرف کریں یہ تو ہو گیا ایک مطلب دوسری بات کم سے کم سٹارٹ تو لے لوں میں حلال معاملات اور حرام معاملات دیکھیں جب بھی ابھی خاص طور پر میری نگاہیں خرید و فرو فروخت پر ہیں معاملات کی اور میں نے ارز کیا نا کہ اور کٹیگریز بھی ہیں اجارہ بھی معاملہ ہے جو آلہ بھی معاملہ ہے اس کے علاوہ خود خرید و فروخت کی کئی اور قسمیں بنتی ہیں لیکن جو نو آن رائز خرید و فروخت ہے ابھی میری نظریں زیادہ اسی معاملے کے اوپر ہیں جب میں جائز معاملے کی بات کر رہا یعنی یہ جو عام طور پر خرید و فروخت ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے آپ کو گھر خریدنا ہے آپ نے ایک پارٹی سے گھر خریدا آپ نے ایک معاملہ کیا ہے یہ آپ کو موبائل خریدنا ہے آپ نے جا کے موبائل خریدا یہ آپ کو مثلا فرض کریں راشن لینے جاتے ہیں جو بھی روز مرہ یا غیر روز مرہ جو خرید و فروخت ہمارے معاشرے میں ہوتی ہیں ابھی میری نظر میں زیادہ تر وہ معاملات ہیں اگر معاملات کو شرائط کے ساتھ کیا جائے جو بھی معاملے کی صحیح ہونے کی شرائط ہیں جن کا کچھ کا تذکرہ شاید بعد میں آئے بھی تو اگر شرائط کے ساتھ معاملہ ہوا ہے تو وہ معاملہ شریعت کی نگاہ میں بھی صحیح ہے آپ کے نظر میں تو صحیح ہی ہے لیکن آپ کی نظر میں تو باطل والا بھی صحیح ہوتا ہے لیکن شریعت کی نظر میں بھی یہ معاملہ صحیح ہے آپ کے علاوہ شریعت کہتی ہے کہ میں اس معاملے کو قبول کرتی ہوں اور جب شریعت نے قبول کر لیا ایک مرتبہ تو قطعی طور پر جو اس کا مطلوبہ اثر ہے وہ اس کے اوپر آئے گا لہذا آپ گئے آپ نے جا کے فرض کریں سگرٹ خریدنے گئے آپ اب معاملے کے لئے ضروری تو نہیں کہ آپ ہمیشہ گھری گھری دیں تو یہ معاملہ بنیں میں نے کہا نا یہ روز مردہ جو آپ جاتے ہیں سگرٹ لینے گئے آپ آپ نے کہا جی کتنے کی ڈبی ہے اس نے کہا جی دو سو روپے کی آپ نے دو سو روپے نکال کے اس کے جیب اس کے ہاتھ پہ رکھ دی سگرٹ آپ کے جیب میں آگئی دو سو روپے اس کی جیب میں آگئی اب شریعت کے اعتبار سے اس معاملے میں اگرچہ اس کے اوپر لکھا ہوئے وزارت سہت کا نوٹ کے یہ تمباکو نوشی سہت کے لئے مذر ہے لیکن اس سے قطع نظر یہ معاملہ شریعت میں صحیح ہے اگر معاملہ کرنے والے بالغ منع کیا ہو کہ وہ اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکتے جیسے نابالگ لوگ یا دیوانے لوگ درست اور چیز کے اعتبار سے بھی چیز بھی مہین ہے کہ مثلا فرض کریں یہ چشمہ پیسے بھی مہین ہے مثلا فرض کریں ہزار روپے کیونکہ اس کی اپنی شرائط ہوتی ہے ایک ہوتی ہے بیچنے اور خریدنے والے کی شرائط ایک ہوتی ہے جس چیز کو خریدا اور بیچا جا رہا ہے ان کی شرائط یہ ساری شرائط اگر پائی جائیں معاملے میں کہ تو اسی توزیل مسائل میں موجود ہیں تو یہ معاملہ شریعت کے نگاہ میں بالکل ویلڈ معاملہ ہے اور صحیح معاملہ ہے جب معاملہ ایک دفعہ صحیح ہو گیا تو اب آپ اس چشمے کے مالک ہو گئے اور وہ بندہ اس ہزار روپے کا مالک ہو گیا آپ اس سگرٹ کی ڈبیا کے مالک ہو گئے وہ بندہ اس دو سو روپے کا مالک ہو گیا آپ نے گھر خرید ہے آپ گھر کے مالک ہو گئے وہ بندہ اس پیسے کا مالک ہو گئے جہاں آپ نے اس کے اگینس دیا ہے یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہا جی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں یہ میرا پلوٹ اسی قیمت کا ہے جتنے کی یہ گھر ہے تو گھر لے کر آپ نے پلوٹ معافضے کے طور پر دیا ہے تو آپ گھر کے مالک ہو گئے وہ بندہ معافضے کا مالک ہو گئے خلاصہ یہ کہ جتنے بھی یہ لیندین عام طور پر ہمارے پاس رائج ہیں اگر ان کے اندر شرائط موجود ہیں کہ اب تفصیل سے تو اس کا تذکرہ انشاءاللہ کچھ حد تک اگلی گفتبو میں ہی آ سکتا ہے اگلے جمعے اگر شرائط اس میں موجود ہیں تو یہ معاملہ فقہن و شرعن بلکل صحیح معاملہ ہے اور دونوں ایک دوترے جو چیزیں رد و بدل ہوئی ہیں اس کے مالک بن جائیں گے آج کے بعد سے ملکیت ہو گئی تبدیل میں اس چشمے کا مالک وہ اس ہزار روپے کا مالک میں اس سگرنٹ کی ڈبیا کا مالک وہ اس دو سو روپے کا مالک میں اس گھر کا مالک وہ اس پیسے کا یا اس پلوٹ کا مالک جو اس کے اگینس میں نے اس کو دیا ہے یہ تو ہو گیا صحیح معاملہ اسی طرح اگر آپ اجارے میں جائیں تو اجارے کی اپنی شرائط ہیں جو آلے میں جائیں اس کی اپنی شرائط ہیں شاید ان میں سے بعض کا تذکرہ آئندہ کی تقاریر میں آئے گا تو وہ پھر شرائط کیا ہے وہ ادھر ہی اگر آیا تو ادھر ہی بحث کریں گے یہ تو ہو گیا حلال معاملہ جتنی بھی معاملے کی کیٹیگریز ہیں جو آلہ اجارہ خرید و فروغ مزاربہ مشارکہ یہ ساری کی ساری اگر ان کے اندر شرائط موجود ہیں جو ان کے لئے شریعت نے تیہ کی ہیں تو یہ معاملات صحیح ہو جائیں گے اور اگر ان میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی تو چاہے آپ نے اس کا نام مزاربہ رکھا ہے چاہے آپ نے اس کا نام خرید و فروغ رکھا ہے وہ معاملہ شریعت کی نگاہ میں باطل ہے چاہے آپ کے حساب سے وہ صحیح ہے چاہے آپ کے حساب سے وہ معاملہ صحیح ہے لیکن شریعت کے حساب سے وہ باطل ہے جیسے میں نے نابالک بچے کی مثال دی ایک نابالک بچہ گیا اس نے گھر خرید کے آ گیا اببہ کو بتایا اببہ میں نے گھر خرید لیا معاملہ کر لیا بیانہ دے آئے ہوں میں شریعت کے دیئے معاملہ باطل ہے یعنی شریعت نے یہ بھی نہیں سوچنا اس معاملے میں کہ آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے آپ کو نقصان ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں رہا ہے کیونکہ ایک شرط اس میں موجود نہیں ہے کہ معاملہ کرنے والا بالغ نہیں ہے معاملہ ہو گیا اب باطل اور باطل کا وہی اثر جو میں نے کہا ہے اب یہ اثر اپنے ذہن میں رکھئے گا یہ تین چار ہفتے جتنے بھی ہیں آپ کو برداشت تو کرنا پڑے گا اگر آپ آئے تو اور اب بار بار میں یہ ساری باتیں ریپیٹ ہر دفعہ نہیں ہو سکتی کیونکہ ہر دفعہ ریپیٹ کریں گے تو ہم یہی پر یٹ کریں گے اس سے آگے بڑی نہیں پائیں گے تو وہ اثر جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ کیا کیا اس باطل ہونے کا نتیجہ کیا کیا نکل سکتا ہے لیکن اگر صحیح شرائط کے ساتھ معاملہ کیا جائے چاہے خرید و فروخت ہو چاہے مزاربہ ہو چاہے مشارکہ ہو چاہے جوالہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو وہ معاملہ شریعت کے حساب سے بالکل صحیح اور ویلیڈ معاملہ ہوگا ایک اور چھوٹی سی مثال دوں اور آج کی بات کو بس میں وائنڈ اپ کرنا مزاربہ کا نام تو آپ لوگوں نے بہت سنا ہوگا مداربہ جو بینک والے کہتے ہیں اس کا نام تو آپ نے بہت سنا ہوگا تفصیل اس کی شاید تھوڑی بہت آئے کیونکہ جب ہم اس کو صودی معاملات سے ہٹنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ایک نام اسی کا آتا ہے جو بینکوں نے کام کیا ہوئے تو اس کا کچھ نہ کچھ تو تذکرہ کرنا ہی پڑے گا تو باقی چیزیں تو وہیں پر آئیں گے لیکن مزاربہ یوں سمجھیں کہ ایک کا پیسہ ایک کا کام ایک کی محنت یہ ہے مزاربہ مزاربہ کی شرط یہ ہے کہ تجارت میں ہونا چاہیے یعنی میں جو پیسہ دے رہا ہوں فرض کریں میرا پیسہ ہے اور ان کی محنت ہوگی تو جو میں پیسہ ان کو دے رہا ہوں مزاربہ کے لیے تو ان کے لیے ضروری تجارت کریں اس سے کاروبار کریں اس سے انہوں نے جا کے زراعت کر دی کھیتی باڑی شجید کہتے ہیں یہ مزاربہ کا معاملہ باطل ہو گیا اس لئے کہ شرط تھی کہ تجارت ہونی چاہیے آپ نے تجارت کی بجائے کیا کر دی زراعت کر دی کھیتی باڑی کر دی یہ معاملہ ہو گیا باطل اب وہ اثر اپنا وہ ذہن میں رکھئے گا وہ اپنی جگہ پر آئے گا اسی طریقے سے فرض کریں کہ اس میں بھی ایک شرط ہے کہ بالے کو راکھتے لو کسی پاگل آدمی نے دیوانے نے جا کے مزاربہ کا معاملہ کر لیا کسی کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا باطل تو اگر شرائط موجود نہیں ہیں جو صحیح معاملے کی ہیں تو وہ معاملہ باطل ہے اور اگر جو شرائط شریعت نے معین کی ہیں ان شرائط کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا چاہے کسی بھی کیٹیگری کا ہو تو وہ معاملہ اپنی جگہ پر صحیح اور ویلڈ معاملہ شمار ہوگا اور شریعت اس معاملے کو اوکے کرتی ہے اس کے نتیجے میں جو بھی اس کے مطلوبہ اثرات ہیں وہ اس کے اوپر آئیں گے ملکیتیں ٹرانسفر ہوں گی نکاح ہوا ہے تو ہلیت شوہر اور بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر حلال ہونا آئے گا مزاربہ ہوا ہے تو جو بھی کہانی ہے وہ اپنی جگہ پر آئے گی باقی میں نے کہنا مزاربے کا کچھ نہ کچھ تذکرہ بعد میں آئے گا ایک بہت ہی اہم جو اس کی شرط ہے کہ جو اکثر ہمارے مزاربات میں نہیں ہوتی وہ انشاءاللہ وہ آئے گی کہ اکثر ہمارے مزاربے جو ہیں وہ باطل ہو جاتے ہیں گفتگو تو میں نے ختم کر دی آج کی حد تک تمہیدی بات کی تھی ایک آؤٹلائن آپ کو دینی تھی حلال اور حرام کے حوالے سے انشاءاللہ اس کی باقی وضاحتیں اگلی تقاریر میں آپ کی خدمت میں ارز کروں گا پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے کلیر سے توصل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں کئی مومنوں مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما جو برسر ہیں روزگار ان کی روزیوں میں برکت لنایت فرما بے حق محمد و آل محمد جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرما جو صاحبان اولاد ان کے اولاد کو نیک و صالح قرار دے ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے باقیات و صالحات میں سے قرار دے بے حق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومنوں مومنات موجود ہیں بیمار ہیں انہیں عابد بیمار کے صدقے میں شفائی کامل اور آجلہ انعیت فرما بے حق محمد و آل محمد تمام مرہومین حاضرینِ محفل کے مرہومین جو جو مومن و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں حیدر بھائی اور دوسرے خدمت گزاران سب کو سب کی قبروں اور برزخ کی منزلوں کو آسان فرما ان کی قبروں کو نورِ آلِ محمد سے منور فرما ان کو جوارِ معصومین میں جگہ انائت فرما ہم سب کو امام کے آوان و انسار میں سے قرار دے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا اِنَّا کَانْ تَسْمِيُ دعا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم